پھر کیا کیا تم نے سب بھر بات کر دیا اسے کیا کیا کہہ رہے ہیں تھے اس کو جوال بھائی انہوں نے دھمکی دیا کہ اگر اسے اگر اسے تعلق ختم نہیں کیا تو طلاق دے دیں گے اسے ارے نہیں کر دی تھی اسے شادی نہ کرتی کون زبردستی کر رہا تھا اس کے ساتھ لیکن اگر انکار کرنا تھا تو ہمیں بتاتی نا گھرہ مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے ہمیں بتاتی بھائی کو بتاتی ہم اپنے طریقے سے منع کر دیتے اناہل میں بہت دسپوائنٹ ہوں تم میں ایتنی پرانی دوست میری ایک ہی دوست کبھی ملنے نہیں آئے گی مجھ سے اس کو آنے ہی نہیں دیں گے جمال بھائی امی نے مجھے بتایا تھا کہ تم احمر کو فسند کرتی ہے اور میں نے کہا تھا کہ میری بہن کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہتی ہے تم نے انکار کیوں کیا اناہل مجھے نہیں کرنی اسے شادی اس لئے لیکن بیٹا کیوں نہیں کرنی شادی آپ پرانا رشتہ ہے ان کی بچپن کی دوست ہے چار سال سے تمہاری ایمر سے دوستی ہے اب کیا ہو گیا ہے میں جان گئی ہوں سو وہ مجھے اپنی جاکیر بنانا چاہتا ہے اور جو بھی جان گئی ہوگی تم لیکن یہ کیا طریقہ ہے ہمارا تعلق تو توڑ دیا نا تم نے وہ نے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں سمینہ آنٹی کو اس بات کی کوئی اہمیت ہے دیکھا چچی جان اب میری بات کوئی نہیں سنے گا ہے نا نہیں سننی تمہاری کوئی بات بھائی جان وہ مجھ سے شادی اس لئے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھ پر اپنا حکم چلا سکے دیکھا سمینہ آنٹی کو جمالوں کو انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں وہ مجھے بھی اپنا غلام بنانا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے بھی فون پر مجھے کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر والے آئیں رشتہ ہو جائے گا تو مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی میاں بیوی کا رشتہ براب ٹھیک آؤت ہے آپ پہ تو بھاوی کی ہر بات مانتے حکم تو نہیں چلاتے نا صرف ان پر لیکن منحل انکار کرنے کے کئی اور طریقے بھی ہوتے ہیں تمہیں اس طرح بھیہب نہیں کرنا چاہیے تو ان کے ساتھ انہیں بلکل ٹھیک کیا رہی ہے موسیقی